بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ ہے لکھنوی کچن ڈائریز کی یہ انہوں نے اروی کی ریسپی بنائی تھی تو مجھے بہت پسند دائی میں نے سوچا چلو میں بناتی ہوں اور اس کے جو میں نے اس کے لیے اروی لیا مجھے جتنی ملی تھی میں اسی ساتھ سے میں بنا رہی ہوں تو یہ مجھے تقریباً 400 گرام ملی تھی تو انہوں نے اس طرح پیس کڑھے میں نے کہا چلو میں بھی ان کی نقل کرتی ہوں لیکن آپ ان کو نہ بتائیں کہ میں نے ان کی نقل کی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی میں نے کہا چلو میں بھی بناتی ہوں اور پھر اپنے شیئر کرتی ہوں کہ یہ مجھے سب بتائیں کہ کیسی بنی ہے اس کے لیے میں نے تقریباً 400 گرام میں نے اروی لی تھی اس کو میں نے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور چھیل کے ساتھ کچھ اور پھر اس کے پیس کٹ لیے تھے چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ اروی کو فرائی بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے فرائی نہیں کیا تھا اس کے چلو اس طرح بناتے ہیں چلیں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی چیز کی ضرورت ہے ہاں جی دیکھیں اوائل میں نے تھری ٹیبل سپون کر لی ہے یہ گرم ہو چکے اور اب میں اس کے اندر زیرہ ڈالوں گی خاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ون فور ٹی سپون اجوائن ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس کی خوشبو سے بہت سالن جو ہے نا مہک جاتا ہے اور بہت اچھا ہوجاتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایک چھوٹی سائز کا پیاز چاپ کا ٹھیک ڈال دیتی ہوں جی یہ دیکھیں اس کا لائٹ بہت لائٹ براؤں کے زیر جلانا نہیں ہے نا پھر زائقہ بھدل جاتا ہے کھانے کا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر دیکھیں اس کا کچھا پان ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں یہ دھنیا پاورڈ ڈالیں ٹھیک ہے ون فور ٹی سپون ہالدی جی اب میں اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے نمک نیچے ڈالیں ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون سے کام کیونکہ بہت تیکھی ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال دیا ہے نمک اور میں اس پر تھوڑا بھولتی ہوں جی یہ دیکھیں اب میں اس میں ٹماٹر ڈال دیتی ہے چھوٹے سا زیادہ میں ٹماٹر ڈال دیتی ہے جی یہ دیکھیں تماتر بھی نرم ہو گیا مسالہ بھول گیا اب میں اس میں ہنگ پاورڈ چھوڑا سا ڈالتی ہوں اور یہ تھوڑی سی کراچھ میٹے کیونکہ میرے پاس ہری میچ نہیں ہے میں کراچھ میٹے تھوڑی سی اس میں ڈال جاتی ہے صرف اور یہ میں اس میں ساتھ ہی یہ ہر بھی جو میں نے کٹ کے رکھی ہے اب میں وہ اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو اچھی طرح مکس کھا کے تو تھوڑا سا پانی جیسے وان فوٹ کا پتائی سے بھی کم پانی ڈال کے اس کو ہلکی از پر ڈھاک کے پکاتی ہوں پھر میں آپ کو جب یہ گل جاتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو پانڈ ڈال کے رکھنے لگے لگیجئے ہلکیاں گل چکی ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں سارا یہ ڈرائی ہو چکا ہے اس کے ساتھ لگیا اور اب میں آپ کو دکھاتی میں اس میں میں چہری ٹھیک ہے تو وہ کھٹے ہوتے ہیں تو میں اس لیے نہ یہ اتنی کھٹا سے استعمال کروں گی اس کے لیے میں تھوڑی سی بلکل میں نے ہمچوڑ لیا ہے بلکل تھوڑا سا میں نے کہا بہت زیادہ کھٹا سا ہو جائے چیخنا ہے ساب لوگوں نے اتنے کھٹے ہیں اتنے کھٹے ہیں اور یہ کسوری میتی ہے جو میں مصر کے رکھی ہے اس سے وہ جائک اچھا ہو جاتا ہے اور میں اب اس میں ایک ون فور ٹی سپون میں اس میں گرم مسارڈا ڈھا رہی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہوتی کہتے ہیں جی لیجئے مسالے دار اروی تیار ہے بہت ٹیسٹی میں نے ٹیسٹ کی ہے بہت مزے کی یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا بہت بہت شکریہ لکھمی سسٹر آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی ریسوی دی ہے میں بہت مزے کی بنی ہے اور اس میں یہ ہے کہ نمک میں جو چیزیں آپ کو اپنے احساب سے ڈالیں اور خٹاز بھی اگر زیادہ پسند کرتے ہیں ڈالیں چلیں ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور میں اس کا لنک لکھمی سسٹر کا لنک آپ کو میں اس میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں ٹھیک ہے جب آپ کا دل چاہے آسان مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے نا گھڑوں کے ڈابا پر پلیس سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کنس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقا